اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلوشن بائی ڈاکٹر ریاض بڑے بریک کے بعد آج دوبارہ سے میں ویڈیوز بنانے لگا ہوں تو اس لیکچر سے پہلے جو قوارڈنٹ سے ریلیٹڈ لیکچر سے وہ آپ لوگ ضرور دیکھ لیں وہ آپ سمجھے بیسک کنسیپٹ اس کے اندر ہے اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ والی قویسٹن سمجھنا آسان ہو جائے گا تو اب ہم قویسٹن نمبر ون سالو کرتے ہیں ایکسرسائز سیون پوائنٹ تری کا رائٹ دا کلوزیسٹ قوارڈنٹر اینگلز بیٹوین ویچ دا اینگل لائز کچھ اینگلز ہمیں گیون ہیں قویسٹن نمبر ون کے اندر وہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ اینگلز کون سے قوارڈنٹر اینگلز کے درمیان ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ قوارڈنٹر اینگلز پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر دوبانہ میں بتا دیتا ہوں نورملی ہم اینگل جو میر کرتے ہیں وہ ایکس ایکسس کا علانگ کرتے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اینگل ہوتا ہے زیرو اور اس طرح جب ہم اینگل کیونکہ یہاں پر زیرو ہے اور جب ہم اس کو اوپر کی طرح بڑھائیں گے تو اینگل زیرو سے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور جب ہم یہاں پر پہنچ جائے گے تو اینگل نائنٹی کا بن جائے گا یعنی زیرو اور نائنٹی کے درمیان first quadrant ہے اور پھر 90 سے آگے ہم جائیں گے تو 90 اور اس طرح یہ چلتے جائیں گے تو یہاں پر angle بن جائے گا 180 تو 180 سے ہم اوپر چلتے جائیں گے یعنی second quadrant کیا ہوگا 90 سے لے کے 180 degree تک یہ ہمارا کونسا quadrant ہے یہ ہمارا second quadrant ہے اور اس طرح سے 180 سے آگے چلتے جائیں 270 تک یہ ہمارے پاس third quadrant ہے یعنی 180 اور 270 کی درمیان third quadrant ہے اور اس کے بعد 270 سے آنورڈ یہاں تک ہم جائیں گے تو 360 کے angle پورا ہو جائے گا تو 270 اور 360 کے درمیان جو angle ہے یہ quadrant ہے یہ کونسا quadrant ہے یہ fourth quadrant ہے لہٰذا یہ ہم اگر ہم understand کر لیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی اب اگر angle ہم reverse direction میں یعنی clock wise ہم کریں گے تو یہ negative میں ہم اس کو count کریں گے تو یعنی zero اور اس کے بعد minus 10 minus 30 minus اور اس طرح سے کرتے جائے تو ہمارا یہ angle بن جائے گا minus 90 degree یعنی zero سے minus 90 degree اور اس طرح سے minus 90 سے آگے minus 180 degree اور اس طرح سے minus 180 سے minus 270 minus 270 سے again یہاں پر آ جائیں گے تو minus 360 تو اگر ہم anti clock wise چلیں گے تو positive angle ہم count کریں گے اگر ہم clock wise چلیں گے تو ہم negative angles کو measure کریں گے تو اب آتے ہیں پہلا پارٹ ہمارے پاس ہے بلکہ پہلے پارٹ سے پہلے میں ہاں پر کچھ values لیکھ دیتا ہوں یہاں پر angle ہوگا zero degrees اور یہاں پر angle ہوگا 90 degrees اور جب اسی line کے اوپر angle آ جائے اسی کے اوپر آ جائے گا تو 180 degree کا angle بن جائے گا اسی line کے اوپر آ جائے تو 270 degree کا angle بنے گا اور یہاں پر واپس آ کے تو 360 degree کا angle بنے گا تو اس طرح سے zero اور 90 کے درمیان first quadrant ہوگا یہاں پر یہ first quadrant ہوگا یہ second quadrant ہوگا اور یہ third quadrant ہے اور یہ fourth quadrant ہے اور یہ وہ angles ہیں جن کو ہم positive direction میں لے رہے ہیں positive direction میں positive direction mean anti clock wise direction یعنی ہم angle کو measure کریں گے اس direction میں اب ہم آتے ہیں پہلے پارٹ کی طرف تو پہلا پارٹ ہمارے پاس ہے 70 degree نیچے میں لے دیتا ہوں اب پہلا پارٹ ہے 70 degree angle یہ 70 degree ہم نے یہ بتانا ہے کہ کون سے quadrental angles کے بیچ میں ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا first quadrant یہاں سے لے کے zero degree سے لے کے یہاں تک zero سے 90 degree تک یعنی پہلا ہمارا جو quadrant بنتا ہے zero سے 90 degree کی درمیان بنتا ہے اور second quadrant کے اندر angle بنتا ہے 90 degree سے لے کے 180 degrees تک اور third quadrant کے اندر 180 degree سے لے کے 270 degree اور fourth quadrant کے اندر angle ہے 270 سے لے کے 360 degree تک تو یہ جو angles ہیں یہ ان quadrants کے اندر ہے یہ quadrental angles ہیں اب پہلا جو پارٹ ہمارے پاس وہ 70 degree ہے تو 70 degree ہم نے بتانا ہے کہ کونسی quadrant کے اندر لائی کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ zero سے 90 ہمارے پاس ہے تو zero سے 90 کی درمیان یہ والا لائی کرتا ہے zero سے 90 degree کے درمیان 70 degree لائی کرتا ہے اور یہ first quadrant کے اندر ہے اس کے بعد ہے second part 120 degrees 120 degrees اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونسی quadrant کے اندر 120 degrees ہے second quadrant دیکھیں اس کے اندر 90 سے لے کے 180 degree تک 90 سے 180 90 سے 180 degrees کے درمیان 120 angle لائی کرتا ہے اور یہ ہمارا second quadrant بنتا ہے ہمارے answer میں first quadrant second quadrant بتانا ضروری نہیں ہے یہ angles بتانا ضروری ہے کہ یہ angle کونسی quadrant angles کے درمیان واقع ہیں اب third part ہے minus 210 degrees اس کے لیے یہاں پر میں negative direction میں جو angles ہے وہ بتانے لگا ہوں یعنی یہاں پر angle ہوگا 0 degrees اور opposite direction میں یہاں پر ہوگا minus 90 degrees یہاں پر ہوگا minus 180 degrees اور یہاں پر angle ہوگا minus 270 degrees اور یہاں پر ہوگا minus 360 degrees تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر minus 270 اور minus 360 کے درمیان angle ہوگا یہ جو quadrant ہے minus 270 سے minus 360 degrees کے درمین یا والا quadrant ہوگا یعنی first quadrant اگر ہم opposite direction میں measure کرتے ہیں تو اور یہاں پر ہوگا minus 180 degrees سے minus 270 degrees اور یہاں پر ہے minus 90 degrees کرتے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو knowledge ملتا رہے اس کے بعد ہے fourth quadrant fourth part ہے 230 degrees 230 degrees اب ہم دیکھتے ہیں 230 degrees positive angle ہے تو ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں 230 degrees کو ہم کہاں پر دیکھتے ہیں اس quadrant کے اندر دیکھیں گے 330 تو یہ اس quadrant کے اندر لائے کرتا ہے یعنی 270 اور 360 کے درمیان 270 اور 360 degrees کے درمیان یہ angle لائے کرتا ہو اور یہ fourth quadrant بن رہا ہے امید ہے کہ آپ سمجھ آیا ہوگا تو اب ہمارا answer کیا ہوگا ہمارا final answer یہ ہے کہ 70 degrees 0 اور 90 کے درمیان لائے کرتا ہے یہ quadrant angles ہمارے پاس کون کون سے ہیں 0 ہے اس کے بعد 90 ہے اس کے بعد 180 ہے اس کے بعد 270 ہے اور 360 ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے 70 0 اور 90 کے درمیان لائے کرتا ہے اور اس طرح اور یہاں پر 120 ان کی درمیان لائے کرتا ہے اور اس طریقے سے minus 210 minus والا فیلال لائے دیں 230 degrees کس کے اندر ہوگا 230 degrees 180 اور 270 کی درمیان ہوگا 230 degrees اور اس طرح سے 330 degrees یہ ان دونوں کے درمیان 270 اور 360 کی درمیان angle لائے کرتا ہے 330 degrees اور minus والا جو ہے وہ میں نے اوپر بتا دیا ڈائیگرام کے اندر کے minus والا جو angle ہے وہ opposite direction میں ہوتا ہے وہ میں نے ڈائیگرام کے اندر بتا دیا جو کہ minus 210 ہے تو وہ کس کے اندر لائے کرتا ہے اس والے quardent کے اندر لائے کرتا ہے تو امید ہے جزاکاللہ تعالی